بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب پہلے سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ لفاق آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے لفاق آپ کے تمام صغیرہ گبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے چاہ رہی ہوں اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ اکثر دفعہ اتنی زور سے آندی زلزلے اور ہمائیں چلتی ہیں کہ خوف آنے لگتا ہے اللہ پاک سے ڈر لگنے لگتا ہے نقصانات بھی ہوتے ہیں جب زلزلے آتے ہیں تو ان سب سے بچنے کے لیے تو آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی بہت ہی نایاب بہت ہی اندہ اور عالی وظیفہ ہے آپ جب کبھی بھی آندی چلے یا زلزلہ آئے یا کوئی ایسی آفت یہ پریشانی آئے جس سے نقصان ہو اور یہ کا ڈر ہو وہ کیسی ہی حالت میں ہو تو اس وقت خلوص دل اور سب کے نیت سے سور فلک اور سور ناس اگر پڑھی جائے تو اللہ پاک اس کے نقصانات سے آپ کو محفوظ رکھیں گے یہ حدیث بہت بڑی بھی ایک آئی تھی ابو دردہ کی جو جامعی کتاب ہے اسلامی تو اس میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے تو آپ جب بھی خوف آئے زلزلے سے آندھی سے یا آپ کو ڈر لگے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی آفت آنے والی ہو جس سے آپ گھبرا رہے ہو جیسے کچھ ہونا ہو یعنی کہ آپ دل میں خوف پیدا ہو جائے اکثر دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کی ان پر ایسی مہربانی ہوتی ہے جیسے ہی کوئی پریشانی دکتہ بھی آنے والا ہوتا ہے خاص پر ماں کے دلوں میں لبا فوراں ڈال دیتے ہیں وسوسے خوف ان کے دلوں میں آنے لگتا ہے تو اس وقت بھی آپ سورے فلک اور سورے ناس کا ذکر کریں سورے فلک پڑھیں سورے ناس چاہے ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں تو ایک مرتبہ کی ہی بڑی فضیلت ہے ایک مرتبہ تو یہ ہی بڑی مطلب کہ کافی ہے ایک مرتبہ پڑھنا تو آپ لازمین کیا کریں بہت نایاب وظیفہ ہے آندھیوں کو توفانوں کو روکنے والی سورت کا نایاب وظیفہ آپ کو بتایا ہے اسی کے ساتھ اجازت دیتنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی اس وظیفے کا